پی ایس ایل کی افتدائی تقریب پاکستان کو مہنگی پڑ گئی اکیس ارب روپے لا گھتائی لیکن پرکٹ فینس کو مزا نہ آیا پیدر پی بھنڈ کبھی ساؤنڈ کا مسئلہ تو کبھی کارڈینیشن کا ایشو سوشل میڈیا سارفین غصے سے لال پھیلے تقریب کا ٹھیکہ بھارتی ڈائریکٹر کو دینے پر بھی تنقید پندرہ منٹ پہلے بلا کر کہا گیا کہ شو سٹارٹ کریں معلوم نہیں تھا کہ ٹی وی پر لائف ہوں پی ایس ایل میزبان احمد گوجل پروگرام نیا دن میں جذباتی ہو گئے کہا میرا فان نمبر وائرل کر دیا گیا فان کر کے گانیاں تک دی گئی سوشل میڈیا پر مزاق ضرور اڑائیں لیکن میرے اہل خانہ تک نہ جائیں پی ایس ایل سیزن فائف کے سنسنی خیز مقابل جاری پشاور ظلمی کا کراچی کینگز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ پرکٹ فینس کی بڑی تعداد اسٹیڈیم پہنچ گئی شام سات بجے لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان جوڑ پڑے گا عمر اکمل کا فیکسنگ اور انجی محفیل میں بکی سے ملنے کا اطراف انٹی کرپشن یونٹ کا معاملے کی مکمل انکوائری کا فیصلہ باقاعدہ تحقیقات آئندہ ہفتے شروع کرنے پر غور پی سی بی کا عمر اکمل کو شوکوس سات روز میں جواب مانگ لیا کھلاری پر دو سے پانچ سال تک پابندی لگائی جا سکتی ہے کیسی آر بحالی کے لیے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کیا جائے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد لی جائے سپریم کورٹ کا ریلوے زمین سے مطالق سندھ ہائی کورٹ کا حکمیں انتنا ختم ریمارکس لیے تاخیر کی وجہ سے شہر میں تجاوزات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گلشن اقبال میں ریلوے ملازمین کی سوسائٹی بن چکی سیکیٹری ریلوے کو فوری قبضہ ختم کرانے کا حکم سندھ حکومت ریلوے چلا سکتی ہے یا نہیں وزیر آزم کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کیسی آر چلے گا یا نہیں سپریم کورٹ کا وفاق اور سندھ حکومت سے جواب طلب سیکیٹری ریلوے کی مداخلت پر برہام کہا آپ نا اہل ہیں ابھی یہاں سے جیل بھیج دیں گے پہلے یاد نہیں تھا کہ چوبیس گیٹ بنیں گے وزرہ عدالت میں کچھ کہتے ہیں باہر جا کر کچھ اور کیا چین نے ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنا ملک خود چلائیں قائدی آزم بھی سوچ رہے ہوں گے ملک میں کیا ہو رہا ہے ناٹ نازم آباد شہر کا بہترین علاقہ تھا اسے کچھی آبادی بنا کر رکھ دیا قبرستان کا بھی برا حال کر دیا چیف جسٹس کے سخت ریمارکس کہا میں دس سال بعد وہاں گیا اندازہ نہیں تھا وہاں ایسے تباہی پھیر دی جائے گی کیا حشر کر دیا ہے آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گڑھے ٹوٹی سڑکیں دھول مٹی لوگ وہاں کیسے زندگی گزار رہے ہیں ریلوے تجاوزات آپریشن کے متاثرین کی فریاد عدالت لجانہ فردوش عمیم نکوی کو بھاری پڑ گیا دورانے سمات مداخلت کرنے پر جھاڑ پلا دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ اسمبلی نہیں یہاں آپ بات نہیں کر سکتے آپ تو حکومت میں ہیں یہ تو وفاقی سبجیکٹ ہے آپ اپنی حکومت کے خلاف آگئے بڑاوش عمیم عدالت میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئے تھے اگر وہ واقعی متاثرین کی بحالی چاہتے ہیں تو وفاق سے بات کریں پیپلز فارٹی رہنماس سعید غنی کی تنقید کہا چھہ ماہ میں کے سی آر کا بہت کام ہو سکتا ہے وفاقی حکومت دلچسپی لے اور اپنے حصے کا کام کریں کیمرے کے سامنے بڑی تقریر کیمرے کے پیچھے سیاسی انتظار سپریم کو ٹریجسٹری میں سمات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کرنے آئے فردوش شمیم نقوی منتظر رہے اور جب وہ بولنا شروع ہوئے تو فاروق ستان نے اپنی باری کا انتظار کیا مزیراعظم کا خالد جعوید خان کو اٹرنی جنرل تائینات کرنے کا فیصلہ وزارت قانون کو تائیناتی کی سمری آج ہی ارسال کی جائے گی وزارت قانون تقروری کا نوٹیفیکشن بھی آج ہی جاری کرے گی مزیراعظم آفیس کی جانب سے ہدایت ججی سے متعلق بیان انور منصور خان نے عدالت سے معافی مانگ لی سابق اٹرنی جنرل نے تحریری معافی نامہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا دوران سماد دیا گیا اپنا بیان بھی واپس لے لیا غریب افراد کے لیے احساس آمدن پروگرام آج سے شروع ہوگا وزیراعظم زلالیہ سے منصوبے کا آغاز کریں گے عوام کو گائیں بکریاں اور رکشے دیا جائیں گے ٹھیلے اور دکانوں کے لیے مفت سامان فراہم کیا جائے گا فی خاندان ساٹھ ہزار تک کے احساس سے مفت دیا جائیں گے معاف نے خصوصی فردوس آشک آوان کا ٹوئیٹ لکھا وزیراعظم کے عوامی احساس کا دائرہ مسلسل بڑا رہا ہے احساس آمدن پروگرام سے غریب اور مستحق لوگوں کی مدد ہوگی آٹے اور چینی کے بہران پر کسی حکومتی ذمہ دار کے خلاف کاراوائی نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے وزراء بھی مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی تنقید کہا ابھی تو یہ شروعات ہے سیاست بہت پیچھے رہ گئی اب ملکی سالمیت خطرے میں ہے الین جی ریفرنس مفرور ملزم شاہد مظفر الاسلام کے اشتہار جاری کرنے کا فیصلہ شاہد خاکان عباسی کو ریفرنس کی کوپی فراہم کرنے کا حکم نو مارچ تک دوبارہ جیل بھیج دیا گیا عدالت کے باہر لیگی رہنما کی تنقید کہا حکومت میں صرف شرع سود میں اضافہ ہوا سارا پیسہ سود میں چلا جاتا ہے باقی کچھ نہیں بچتا خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ہنگام آرائی کی نظر اوپوزیشن کا احتجاج سپیکر ڈائس کے سامنے نعرے بازی دسک بجانے شروع کر دیئے سپیکر نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا پاکستان گویل اس سے نکلے گا یا نہیں آج پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ ہوگا پیرس مجاری ایف ایٹی ایف اجلاس کا آج آخری روز وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پاکستانی اقدامات کو سرہا گیا امید ہے پاکستان کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سممہ میں ہوں رمیز میں ہوں مہیک اسلام بولٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی اسی پر اپڈیٹس آسل کریں گے سماع کے نمائندے زلکر نے اقبال سے ذلکر نے ان بتائیے کہ درخواست میں کیا موقع پر اختیار کیا گیا دیکھیں مفاقی حکومت کی جانت سے یہ درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے کیونکہ پیر کو یہ سماعت ہونی ہے جس سے پائی جیسا کیس کی اس کے لیے التوا کی درخواست حکومت میں دائر کر دی ہے جس سے موقع پر یہ افضائے گیا ہے کہ حکومت جو نئے اٹرانی جنرل فاکستان کو تائنات کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے کیونکہ منڈے تائر وقت تھوڑا ہے جو نئی تائناتی ہوگی ان کو کیس کے تیاری کے لیے بھی وقت لگے گا اس لیے عدالت سے صدا کی گئی وفاقی حکومت کے جانب سے کہ نہ صرف نئے اٹرانی جنرل کی تائناتی تک مولت دی جائیں بلکہ نئے اٹرانی جنرل کو تیاری کے لیے بھی وقت دیا جائے اس لیے جو منڈے کو ہونے والی سماعت ہیں اس کو تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جائے اہتی صدا کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے جیسا کہ پہلے بھی کماز وفاقی حکومت جاری کر چکی ہے کہ آج ہی اٹرانی جنرل جو نئے ہیں خالد جعوید ان کی تائناتی کا عمل مکمل کیا جائے گا اس کے بعد وہ اپنا چارج سنبھالیں گے اور وہ اس کیس کو کیونکہ پہلے وہ اس کیس سے اسوسییٹ نہیں رہے انہیں تائم تو یقیناً درکار ہوگا سارے اس کیس کو پڑھنے کے لیے اور جو اب تک موقع فکران چکی ہے تریڈیشن اٹرانی جنرل آمر ریمان کی جانب سے یہ درخواست نے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ درخواست دائر کیا سپریم کورٹ میں اور آج یہ درخواست دائر کر کے تین ہفتے کا وقت مانگا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ جسیس پائی ریسا کی جو درخواست ہے صدارتی ریفرنس کے خلاف اس کی سماد ملتبی کی جائے تاکہ وفاقی حکومت نئے اٹرانی جنرل کے ساتھ پیاری کر کے دلائل عدالت پہ دے حکومت کی جانب سے یہ استدا کی گئی ہے کہ کیس کی سماد تین ہفتے کے لیے ملتبی کی جائے اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے سینہ تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان صاحب حکومت کو نئے اٹرانی جنرل تائینات کرنا ہے اور اسی سلسلے میں یہ استدا کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس کیس کی اسٹینڈنگ کیا ہے اور کیا اسے پیش رفت کہا جا سکتا ہے جو آج ہوئی یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ان سے استحفہ لے لیا گیا اور اب ایک نئے اٹرانی جنرل جو ہیں مقرر کیے جائیں گے تو ان کو اس کیس کی جو پوری فائل ہے وہ پڑھنی پڑے گی اور تب وہ اپنا موقف جو ہیں پہلے تو حکومت کو بتائیں گے کہ ان کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا اس کیس پہ حکومت کو قاضی صاحب جو ہیں جسٹس ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے یا واپس لے لینا چاہیے یا اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے یہ سب باتیں جو ہیں وہ جب حکومت کو بتا کر اعتماد ملیں گے اور حکومت کے ساتھ مل کر ایک موقف جو ہے عدالت میں پیش کریں گے اس کے لیے یقیناً ان کو تیاری چاہیے اور اسی لیے حکومت نے یہ سپریم کورٹ سے استعداد کی تھی کہ ہمیں تین ہفتے کی محلت دی جائے جو کہ سپریم کورٹ نے ان کو دے دی اس معاملے پر کچھ مطلب ہیں متنازر باتیں ہو چکی ہیں جیسا کہ اٹورنی جرنل نے کچھ الزام لگایا اس پر انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے انور منصور خان صاحب نے تو ہو سکتا ہے اور بالکل لہدان صاحب ممکنہ طور پر جواب میں بھی اب کچھ تبدیلی ہو بہت شکریہ اس اہم ایشو پر آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے